سلام علیکم سب بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں دوست وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں لو دوستو آج ما شاء اللہ اوپر آئے تھے تو میں کہا چھوٹی سی بھائی کو ساتھ ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ شیئر نہیں کی کل بھی ویڈیو نہیں بنائی تو میں کہا یار عاشد بھائی گئے ہوئے تھے شادی پہ تو وہ رات کو لیٹ آئے ہیں سوئے ہوئے تھے تو میں کہا یار دوستوں سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں چھوٹی سی لو دوستو جیسے آپ کو بتایا تھا کہ بچے زور خان کے لے کے آئے ہیں پندرہ بچے تو وہ آپ سے شوق کروایا تھا لیکن سارے بچوں کا شوق نہیں کروایا تھا لو دوستو ماشاءاللہ کبوتر سارے فٹ ہیں حالحمدللہ شکر اللہ یہ بڑے کبوتر ہیں اور یہ دوستو چھوٹے پیجن بی بی پیجن ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سارے ماشاءاللہ سارٹھ کنٹ بچے ہیں الحمدللہ شکر اللہ باقی یہ زبردست بچے ہیں ماشاءاللہ فٹ بچے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ کو دکھاتا ہوں شوق کراتا ہوں یہ در چلو اوپر بیٹا یہ دیکھو ماشاءاللہ سارے بچے فٹ ہیں الحمدللہ شکر اللہ باقی تو یہ دیکھیں چلو چلو بیٹا یہ اوپر بیٹھو اوپر دوستوں کو دھائیں یہ دوستو ماشاءاللہ سارے بچے ہیں جو بھائی ویڈیو کے اوپر نئے آئے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کینٹی کو بٹن کو دبائیں آپ کو نئے سے نئے ویڈیو آتی رہے گی ساجب آئے گی یہ دیکھیں یہ بیپی پیچھے ہیں ماشاءاللہ آپ کو سب بچوں کا شوق کروا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بچے ماشاءاللہ یہ سارے گفٹ آئے ہوئے ہیں بچے دوستو یہ جن کے موڑوں کے اوپر لا رنگ لگا ہے یہ زورتہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں یہ بچے ماشاءاللہ اور جو بھائی کمنٹ اچھے اچھے بینے ہیں ماشاءاللہ لازمی کہنا ہے کمنٹ میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں سارے بیوی پیچھے ہیں ماشاءاللہ کوئی سارے پینٹ بچے آگئے ہیں الحمدلہ شکر اللہ پاک کا یہ دیکھیں اللہ پاک نے رونک لگا دی ہے دوبارہ پھر ساجد بھائی تو تھوڑی ٹینشن میں تھے اللہ پاک نے ٹینشن دور کر دی ہے یہ دیکھیں یہ علاقے بچے آئے ہیں سریٹی الحمدلہ بچے سارے ماشاءاللہ فٹ ہیں دوستو تو یہ دیکھیں آپ کو بتانے کا شیئر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے بھائیوں کو دکھانے کا اب ظاہرہ بارش ہو رہی تھی تو میں بھائیوں کے ساتھ چھوٹی سی ویڈیو شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ بچے فٹ ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں بڑے کبوتر ہیں الحمدلہ شکر اللہ پاک کا فٹ ہیں بچے بچے بھی اور بڑے کبوتر بھی الحمدلہ شکر اللہ پاک کا اللہ پاک کا بہت کر رہا ہے تو بھائیوں آپ کی دعاوں کے ساتھ ہی ہے ساجد عزت تک بھائی پہنچا ہے آپ کا بہت شکریہ تو آپ مارے سے پیار کرتے ہو ساجد بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو تو ساجد بھائی آپ سے بھی ماشاءاللہ پیار کرتا ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے یہ ماشاءاللہ پاک نے رونک لگا دی ہے موسم دیکھیں دوستو آج ماشاءاللہ ایسا زبردست موسم ہوا ہے بارش موسم ہے بارش اب یہ ہٹی ہے تھوڑی سی تو میں کہا ویڈیو بھائی کے ساتھ یہ چیلیں دیکھیں وہ ہمارے باردری کے پاس ٹاور ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ چھتوں کا ویو دیکھیں کیسے چھت جو انسی ہے وہ خالدی بھائی کا جال ہے انہوں نے مگوٹھایا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں انہوں نے بھائی کا ہے تو یہ دیکھیں یہ اشتیاغ بھائی کا ہے وہ دیکھیں تارک شاہ کی چھت ہے سامنے الحمدللہ شکر اللہ پاک کا جی بہت زبردست موسم ہوا ہے ہوا ہے تو بارش اللہ موسم ہوا ہوا ہے تو میں کہا بھائیوں کے ساتھ بچوں کی شیئر کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ بچے فٹن ہے الحمدللہ زبردست کبوتر ہوئے ہوئے ہیں تو یہ تھوڑا سا دانہ ڈالتے ہیں تھوڑا سا موتروں کو دیکھتے ہیں تھوڑے سے پائی ہاتھ ہاپیٹ کو مارتے ہیں دوستوں کو دھانے ہیں بچے ماشاءاللہ ایسے پیس ہوئے ہیں ظاہر ہے دوستوں پریشانی تو ہوتی ہے ماشاءاللہ کبوتر بھی اور بچے بھی پھر سے حیال الحمدللہ یہ دیکھیں تو دوستوں یہ دیکھیں بچوں ماشاءاللہ زبردست ہیں اب ان کو پورے وغیرہ ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کبوتر کوئی بھی ڈیلا نہیں اور ماشاءاللہ بیبی پیجن بھی ماشاءاللہ فٹ ہیں الحمدللہ شکر اللہ پاک کا ان کو ویسنگ کریں گے ٹیکہ وغیرہ لگائیں گے ان کو ساروں بچوں کو بھی اور سارے بڑے کبوتروں کو بھی تو یہ چھات کا ویو ہے آپ سارے بھائی دیکھیں یا جیسے ساجد بھائی کی چھاتت ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ شکر اللہ پاک کا بیبی پیجن بھی کافی ہو گئے ہیں تو دوستو کبوتر بھی ماشاءاللہ بڑے فٹ ہیں تو لو دوستو بات بتانے کا مقصد یہی ہے بھائیوں کو شیئر کرنے کا مقصد تارک شاہ کی چھت پر سے بازیاں لگی ہیں کوئی چھ سات گرہ سے بازیاں لگی ہیں کبوتر ادھر بھی پریند ہو گئے ہیں اب جیسے موسم کھلیں گے تو الحمدللہ شکر ہے کبوتر بھائی نکالنے شروع کریں گے تو کش ان کے کبوتروں کو پہلے کھڑوں میں اب ترہاں سے تیار کریں گے کبوتروں کو جو کندوں میں ریشے وغیرہ جون سے یہ چیزوں کی اموز کو ان کے ساتھ سارا کبوتروں کے ساتھ ڈاکٹری کریں گے پوری پھر انشاءاللہ کبوتر بھائی نکالیں گے دوستوں کو بھائیوں کو شوق بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تو لوگ دوستوں کل جیسے می امیر پیجن اسینی بھائی نے جو انسی ویڈیو لگائی تھی کل می امیر کلونی میں وہ بھی بہت اچھا بھائی ہے اس کو بھی سپورٹ کرا کرو آپ کی میر بھانی ہے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس کو بھی سپورٹ جیسے ساجد بھائی کو سپورٹ کرتے اس کو بھی سپورٹ کرا کرو تو انہوں نے ویڈیو کل میری چھتکی لگائی ہے یہ پرانی دوستوں چھتکی ویڈیو تھی پیلے رنگ کے ویڈو بغیرہ تھے تو اس ٹائم بھی ما شاءاللہ میں نے بڑی چھتوں کو جیتا تھا ما شاءاللہ چکے مارے تھے سارے می امیر کلونی کو تو چھتکے چھوڑ دی تھی تو اب پھر دوبارہ چھتک بنائی ہے آپ کو تو دوستوں پتہ ہی ہے جیسے انشاءاللہ تیاری جاری ہے انشاءاللہ کرتے رہیں گے تیاری بغیرہ تو اس کو بھی بھائی لائک کرا کر شیئر کرا کر گینٹی کے بٹن کو دبایا کر وہ بھی بھائی ہمارے بھائی ہیں چھتے تو ان کو بھی سپورٹ کرا کر وہ آپ کے واسے ویڈیو بناتا ہے کتنا وہ بھی بھائی کو پتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کو شوق دکھاتا ہے تو اس کو بھی ویڈیو زیادہ سے زیادہ دیکھا کرو آپ بھائیوں کے بھائی سے بناتے ہیں یار اب مجھے بتائیں یہ بارش ہو رہی ہے نیچے لوگ سوئے ہوئے ہیں اپنے اپنے کمروں میں تو ہم باہر آگے یہ دیکھو چھتے تو پر آگے پرندوں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں اور آپ بھائیوں کو شوق دکھا رہے ہیں جو ہمارے بھائی باہر ہیں جو ہمیں ہمارے سے پیار کرتے ہیں تو ان کا بہت شکریہ جی تو انشاءاللہ ایسے ہی ہم ہمیں پیار دیتے رہیں ایسے ہی ہم آپ کے شوق کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ لوگ دوستو انشاءاللہ جونسا نا ہم شوق ایسے ہی آپ کو دکھاتے رہیں گے آپ کو کسی چیز کی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے شوق کر رہے ہیں تو یہ چھت کا ساجد بھائی کا ویو ہے تو انشاءاللہ یہ بھی بارشیں اب دو چار دن میں رکھتی ہیں تو یہ بھی کام ماشاءاللہ مارا شروع ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کبوتر ماشاءاللہ زبردست ہے کبوتر زہور بھائی کے پاس ابھی چار بچے ہو رہے تھے وہ چھوٹے تھے تو زہور بھائی کہہ رہے تھے وہ بھی لے جو ساجد بھائی تو میں نے کہا یار ہاں صاحب یہ جونس ہیں چھوٹے ہیں بچے تو انشاءاللہ کوئی دو کفتے تک وہ بھی پورے تیار ہو جائیں گے وہ چاروں ٹیڑی بچے ہیں ان میں بھی ٹیڑی بچے ہیں کافی اور دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زہور خان کے بچوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بچے ماشاءاللہ اس کے اڑیں گے نہیں ان کا سب سے بڑا یہ پوائنٹ ہے دوستو وہ جتنے بھی کبوتر اس نے جوڑے لگائے ہوئے نا دوستو وہ اڑے اڑائے ہیں اس کے چار چار پانچ بجے تک اڑتے ہیں وہ خود سٹیمپ موڑ کھاتے ہیں یہ ان کے بچے ہیں تو الحمدللہ شکر اللہ پار کہ آپ کو جیسے ویڈیو میں دخاتے سے زہرہ بچہ وہ آپ کو پتہ رات رہ گیا تھا بچہ اس کے بھی دو بہن بھائی آئے ہیں تو بات یہ ہے کہ زہور خان کے بچے یہ تگڑے ہیں اس چیز سے میں مانتا ہوں اور میں بھی دوستو زیادہ اسی چیز کو کرتا ہوں کہ اب یہ نہیں ہے کہ یار کبوتر ہی جیسے پکڑا مادی جیسے پکڑی جوڑا لگایا وہ دو مینے لگ جیتے ہیں تین مینے لگ جیتے ہیں اس کو جوڑا لگانے میں پھر وہ نکلتے ہیں بچے وہ بڑا لمح پیروڈ رہتا ہے ایک جو کبوتر ہوتے ہیں جو آمنے سامنے لگتے ہیں یہ بھی پتہ آپ کو مادی میری اڑی ہے یہ بھی کبوتر لگا ہوا ہے جوڑا لگاتے ہیں وہ بچے اڑنے ہی اڑتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زور خان کا یہی ہے مجھے کوالٹیز کی اچھی لگتی ہے زور خان صاحب کی کہ بچے جو ان سے ان کے اڑتے اڑتے ہیں شاہ کی چھت پر اب تیس پینتیس کبوتر ہے ان کے ٹھیک ہے اب ظاہر ہے کہ وہ پٹھیاں پٹھے بن گئے کبوتر بن گئے پٹھے ہوئے تھے لیس ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تین تین چار چار بجے تک وہ بیٹھ رہے تھے زور خان صاحب کے تو الحمدللہ شکر اللہ پاک کا لو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو تھی راشد بھائی تو شادی پہ گئے تھے آپ سے جس طرح بتایا ہے راشد بھائی تو اینہی اکیلہ ہی لگا ہوں جس طرح کی بھی ویڈیو بنی ہے دوستو آپ کا محبت ہے پیار ہے جس کی وجہ سے ہم بناتے ہیں تو آپ کی میربانی ہے تو آپ ہمارے سے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گینٹی کے بٹن کو لازمی تو بھائیں سکرائب کریں اور یہ جونسہ نا ویڈیو پوری دیکھا کرو ساجد بھائی کو آپ شوق دکھاتا ہے ساجد بھائی آپ کو تو مزا آیا کرے گا انشاءاللہ تو یہ تھی آج کی ویڈیو ما شایلہ یہ دیکھیں جی جنگلی جوڑا آج پھر رہا ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں چھتوں پر ایک ایسی سٹھاپے مار رہا ہے تو لوگ دوستو یہ چھتوں کا ویڈیو ہے ما شایلہ موسم ما شایلہ مجھے مید ہے اللہ کے گھر پہ کل سے موسم کھل جائے گا تو یہ دیکھیں موسم ما شایلہ کبوتر بھی اپنے ما شایلہ فٹ ہے الحمدللہ شکر اللہ باقا کبوتر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بھائی ہیں اشتیاغ بھائی وہ شاہ جی کی چھتا ہے ہم الان کریں گے جس جس بھائی سے ساتھ ماری بازییں لگ چکی ہی ہیں تو انشاءاللہ چھ سات گھروں کے ساتھ شوک ہو گیا انشاءاللہ دس بارہ گھروں سے اور شوک کریں گے تو ما شایلہ جو دیکھیں موسم بارش اللہ ہویا ہوا ہے کئی بھائیوں نے مجھے لگ رہا ہے کبوتر اڑھائے وہ دیکھا کبوتر اڑ رہے ہیں دوستو ظاہر ہے جن کو جنون ہے وہ تو نہیں رکھتے اب جیسے ساجد بھائی کو جنون ہے لیکن ساجد بھائی کا بھائی کیلہ تھنڈا ہو گیا ہے میں نے تھنڈا کر لی کیوں میں نے بہت کبوتر بھی گوائے ہیں اور بہت کبوتر چلے بھی گئے ہیں مر مر بہت گئے تھے تو اب میں نے کہا یار اب گزایا نہیں کرنا ان کو اب انشاءاللہ گرمی تھوڑی سی سورج وغیرہ دوپ میں کالے گا پھر ان کو باند باند کے ٹاں ٹاں کے اوپر چھوڑیں گے دوستو یہ ملتان سے کبوتر آئے تھے آپ کو بھی پتہ جو منگوائے تھے پینتیس کبوتر تو ماشاءاللہ یہ اڑے اڑائے کبوتر ہیں ادھر صرف پکے کرنے کبوتر تو یہ دیکھیں دوستو کیسے ماشاءاللہ بڑے بڑے کبوتر ہیں حالحمدللہ شکر اللہ پاک دیکھیں بیبی پیجن بھی بلکل فٹ ہے دوستو لو دوستو ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں بہت آپ بھائی کے ساتھ محبت کرتے ہو اللہ حافظ اوکے